انسان کی صفت ہی یہی ہے کہ جب وہ غلطی کر بیٹھتا ہے اس غلطی کے بعد وہ معافی مانگ لیں اور شیطان کی صفت یہ ہے کہ وہ غلطی پہ ڈٹ کر حسد اور بغض اور تکبر کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر وہ ملعون ہوا ہم تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں ہماری صفت یہی ہونی چاہیے کہ جہاں غلطی ہو وہاں فوراں توبہ تائے جیسے میں نے کہا کہ گناہ بڑا جرم نہیں ہے اس گناہ پر ڈٹے رہنا بڑا جرم ہے تو آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی معافی مانگی اللہ نے معاف کیا آج جب ہم سے بھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے یا کسی کا دل دکھا دیں اپنے گناہ کے فوراں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور اگر کسی کا دل دکھاتے ہیں اس پر بھی فوراں اس بندے سے معافی مانگنی چاہیے یہ دل جو ہے نا دل یہ سب سے بڑا مفتی ہے یاد رکھنا اس بات کو مسائل میں جب میں اور آپ کبھی الجھے ہوئے ہوتے ہیں نا ہمارا دل سب سے بڑا مفتی ہے دل کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کام غلط ہے زبان پہ چاہے میں کتنا اس کے دلائل پیش کروں یا کسی کے ساتھ آپ کی لڑائی ہو جاتی ہے مثال کے طور پر اللہ نے ہر بندہ ایک جیسا نہیں بنایا کوئی نرم مزاج کا ہے کوئی گرم طبیعت کا ہے یہ میں اور آپ اکثر کیا کرتے ہیں کہ اگر ہم میں سے کسی سے کچھ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جاتا ہے رشتداروں میں بھی دوستوں میں بھی آپ بھی اس کی گوائی دیں گے میں اور آپ اکثر یہ الفاظ کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ پہلے الٹی سیدھی بات کرتا ہے بات میں معافی مانگتا ہے کہتے ہیں نا یہ کام کرتا ہی کیوں ہے کہ بعد میں تجھے معافی مانگنے کی ضرورت پڑے ہم اس طرح کہتے ہیں کی نہیں کہتے کہ یہ کام کیا ہی اس نے کیوں ہے یار کہ بعد میں اس کو معافی مانگنے کی ضرورت پڑ جائے وہ کام کرتا ہی نا کہ معافی مانگنے کی ضرورت پیش آتی اللہ اکبر کسی عالم دین نے بڑی پیاری بات یہاں لکھی ہے ہم تو میں نے جیسے کئی جمعوں میں آپ کو میں کہتا ہوں کہ ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہیں اپنے بزرگوں کو میں اور آپ تو اپنے بزرگوں پر اپنے علماء پر ہم تو اللہ معافرمائے کیڑے نکالتے ہیں سارا دن کبھی بزرگوں کو بیٹھ کے پڑھو کسی عالم دین نے یہاں پر بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ اگر یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ بعد میں معافی ماننے کی کیا ضرورت تھی جب گناہ اس نے کرنا ہی نہیں اس کو کرنا ہی نہیں چاہیے تھا ایسی بات کرنی ہی نہیں تھی اس کو کہ بعد میں معافی ماننے کی ضرورت پیش آتی تو عالم دین نے یہاں لکھا ہے کہ یہ اللہ نے اگر اس کو معافی ماننے کی توفیق دی ہے یہ تو صفت ہی آدم علیہ السلام کی ہے کہ جہاں گناہ سرزد ہو جائے آدم علیہ السلام سے تو بھول ہوئی اس کو تو گناہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صفت ہے انسان کی کہ جب اس سے کسی کا دل ٹوٹ جائے اگر وہ انسان بننا چاہ رہے تم اس کو شیطان بننے میں کیوں جو ہے لگے ہوئے ہو یہ تو ایک خاصیت ہے کسی کے اندر اگر وہ کام کرتا ہے برا اور اس کے دل کے اندر کھٹکا ہے جیسے میں نے کہا نا کہ دل سب سے بڑا مفتی ہے میں علماء کے پاس مسئلہ پوچھنے بھی اگر جاؤں میرے دل میں کہیں نہ کہیں مجھے کھٹکا ہوگا کہ میں کام کر رہا ہوں غلط ہے یا میری کسی کے ساتھ گالی گلوچ ہو جاتی ہے اوپر سے میں چاہے جتنے دلائل دوں کہ میں اپنی جگہ ٹھیک ہوں میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا لیکن دل کے اندر مجھے پتا ہوگا کہ میں میں نے غلط کیا ہے تو بعض اوقات اپنی دل کی بھی ماننی چاہیے بعض اوقات اپنی دل کی بھی سننی چاہیے کہ اگر دل کہہ رہا ہے کہ یار تو نے ظلم کیا ہے تجھے اس طرح نہیں کہنا چاہیے جب دل یہ کہہ دینا تو پھر فوراں معافی مانگ لینی چاہیے یہ تو صفت ہی انسان کی ہے اپنی انا اور اپنے تکبر یہ تو شیطان کی صفت ہے کہ میں کیوں معافی مانگوں تو کوئی بندہ سبق سیکھ لیا نا ایک یہ جمعہ والے دن کچھ آتے ہیں کہ یہ کچھ ٹوٹی پوٹی جو باتیں سیکھتے ہیں اس سے کچھ سبق لے لیا کرو کہ آئندہ کے بعد کوئی بندہ اگر آپ سے لڑتا ہے اور معافی مانگتا ہے ہم یہ نہ کہیں کہ یہ کام اس نے کیا ہی کیوں ہے کہ بعد میں اس کو معافی مانگنے کی ضرورت پڑ جائے اگر وہ معافی مانگ رہا ہے تو کہو کہ یہ بہت بڑی بات ہے یہ آدم علیہ السلام کی صفت کو اپنا رہا ہے بہت بڑی بات ہے اس نے معافی مانگی ہے اور اگر یہ مانگ رہا ہے تو اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہے اس کے لئے یہ سب کے لئے کھولا ہے جب تک سانس ہے معافی مانگ رہا ہے تو اپنے آپ کو یہ اللہ کا بندہ بنا رہا ہے شیطان کا بندہ نہیں بنا رہا